بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس کلاس پی نائن سبجیکٹ فیزیکس پی نمبر سیون ہے جو آج آپ کا ٹاپک ہے اس میں آپ کا پریفکسیز ہیں اور پریفکسیز کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ پریفکسیز کا جو ٹیبل ہے ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے لرن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے سٹورنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو آپ کوئیس کوسٹن ہے ان کو ذرا دیکھ لیں اچھی طرح سے یہ آلڑی آپ کر چکے ہیں پریفیس لیکچور میں لیکن دیکھ لیں کوسٹن نمبر ون جو ہے آپ کا وہ ہے کہ how can you differentiate between the base and drive quantities اس کی ریفینیشن میں نے آپ کو پہلے سے ہی underline کروا دی ہو یا understand کروا دی ہے اس میں second question ہے وہ یہ کہ identify the base quantities in the following یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے base quantities کے unit اور table کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ speed area and force جو ہیں یہ تینوں drive quantities ہیں جبکہ distance distance جو ہے وہ آپ کا length کی صورت میں لیتے ہیں اور اس کو ہم میٹر میں denote کرتے ہیں تو یہ آپ کی base quantity ہے third question جو ہے وہ identify the falling as the base or a drive quantities اس میں سے بھی آپ نے یہ identify کرنا ہے کہ ان میں سے base quantities کون سیاں اور drive quantities کون سیاں یہ بھی میں نے آپ کو already بتا دیا ہوا ہے کہ density force اور speed اور volume یہ جو چاروں values ہیں ہے یہ آپ کی کیا ہے drive quantities ہیں جبکہ آپ کا mass جو kg میں ہے time جو ہے آپ کا s ٹھیک ہے second میں length آپ کا meter میں and temperature d جس کو ہم kelvin سے denote کرتے ہیں یہ آپ کی چاروں base quantities ہیں ٹھیک ہے student اور آج کا جو آپ کا topic ہے وہ ہے آپ کا prefixes basically prefixes basically letter یا word ہوتے ہیں جن کو ہم replace کرتے ہیں کسی بھی ایسے unit کے سے پہلے replace کرتے ہیں basically یہ کرنے کی ہمیں ضرورت کی اوپیش آتی ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے mass of the earth ہے یا radius of the earth ہے یا اسی طرح سے اور ڈیفرنٹ planets یا سیٹلائٹ یا ڈیامیٹر یا area اتنی large values ہوتی ہیں کہ ہم ان کو express نہیں کر سکتے easily ٹھیک ہے million trillions میں وہ values چلی جاتی ہیں اسی طرح سے کچھ values اتنی small ہوتی ہیں کہ ان کو بھی describe کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے unit نے ہمیں یہ ایسے unit نے ہمیں تھوڑی سی advantages جس پروائیڈ کرتی ہے کہ ہم ان values کو multiples یا ان کے سب multiples کی صورت میں یعنی 10 کی powers کی صورت میں بنا لیتے ہیں اور ان کی جگہ پہ ہم ان کے symbols replace کر دیتے ہیں یا ہم ان powers کو replace کر دیتے ہیں تاکہ ہماری values پڑھنے میں اور understand کرنے میں easy ہو جائے اور سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں prefixes کی جو آپ کو definition وہ یہ ہے کہ prefixes are the third oral letter added before as a unit such as kilo mega, giga and milli یہ سب کیا ہیں prefixes اگر ان کو لگاتے ہیں کہ kilo تو kilo کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم اس unit کے ساتھ 10 کی power 3 بھی لگا سکتے ہیں اور ہم 10 کی power 3 ان کے name بتایا ہوئے ٹھیک ہے اس سے آگے ان کے symbols denote کیا ہوئے ہیں ان prefixes کو in short ہم اس طرح سے symbols کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور آگے ان کو multiplier کی صورت میں لکھا ہوئے ہیں اس کو ہم capital T سے denote اور اس کی جو multiplier یا multiples کی صورت میں ہم اس کو لکھتے ہیں تو وہ 10 کی 12 ہے اس کے بعد next جو ہے وہ کہہ گا ہے کہہ گا کو ہم capital G سے denote کرتے ہیں اور اس کو ہم 10 کی 9 سے denote کرتے ہیں next one جو ہے mega mega means capital M اور M جب وہ ہوگا تو its mean 10 کے 6 power ہوگی kilo ہے تو kilo for K and K means 10 کی 3 power hecto ہے تو hectoH سے denote کریں گے اور اس کو 10 کی 2 power لکھیں گے means جتنی powers ہوتی ہیں its mean وہ values ہوتی time multiply ہوتے ہیں یعنی 100 ہے تو 10 کی 2 لکھ سکتے ہیں 1000 ہے تو 10 کی 3 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا ٹیک کا ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے 10 کی minus 3 ٹھیک ہے یہ پامپرز جب fraction کے نیچے ہوتی ہیں تو وہ positive ہوتی ہیں اور اوپر آکے وہ minus ہو جاتی ہیں اس کے next one micro موس ڈی اے 10 کی minus ڈی اے آپ نے اس کو اچھی طرح سے learn کرنا ہے تب پھر next lecture میں میں آپ کو اس کو ریپلیس کرنا اور اس سے questions کو solve کرنا بتاؤں گی thank you